آج ہم پھر بعد سے بات کریں گے ڈی سی انورٹر ائر کنڈیشنل کی جس میں ہمیں آپ کو ای فائی ایرر کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اسے ٹیبل پر ڈیمو دینے سے پہلے میں آپ سب کو سیٹی پرکوشنز کے بارے میں کہوں گا کہ جب بھی آپ الیکٹریک الیکٹرونیس کا کام کریں تو اپنے سیٹی میئر ضرور لیں تاکہ جو چیز آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو مزید ڈیمیج نہ کریں اور اگر اس سے کچھ شارٹ سرکڑ یا کچھ ہو ایسا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی آپ کی جسم کو کوئی ایسا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو بہت زیادہ سیف رکھیں اگر آپ اس چیز پر سمجھتے ہیں تو کام ضرور کریں اس کو سیکھیں لیکن اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں ٹیبل کی طرف جہاں پہ ہم آپ کو سالی ایمو دینے جی دوستو اب ہم آپ کو ای فائی ایرر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ڈالنس کا ڈالنس ڈی سی اے انورٹر ایر کنڈیشنر کا پی سی بھی پڑا ہوا ہے انڈور پی سی بھی ہے تو اس پہ ہم آپ کو پورے ڈسکرپشن دیں گے تو چلے اب اس کو آن کرتے ہیں تاکہ ای فائی ایرر آ جائے جی اب یہ آن ہو گیا ہے تو یہ کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر ای فائی ایرر آئے گا آپ دیکھیں دوستو یہ آگیا ای فائی ایرر تو جب آپ کے ایر کنڈیشنر پہ یہ ای فائی ایرر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں کمیونکیشن ایرر بولا جاتا ہے اور کمیونکیشن ایرر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا انڈور اور آؤٹڈور یونٹ کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کمیونکیشن ایرر وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ کا آؤٹڈور سرکٹ وہ کسی بھی وجہ سے گام نہیں کر رہا ہے یا خراب ہو گیا ہے جل گیا ہے تو وہ آپ کا ای فائی ایرر آئے گا یا پھر آپ کے جو وہ ہیں تاریں جو کنیکشن کے ہوئے ہیں آپس میں جو جوائنٹ کیا گیا ہے ایک انڈور یونٹ کو اور آؤٹڈور یونٹ کو آپس میں الیکٹریکلی جوائنٹ کیا گیا ہے اگر کوئی چوہ وغیرہ کھالے تو پھر بھی دے گا تو یہ اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں